دوستو میراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسی اینو ٹوڑی آپ سبی کا آرسی اینو ٹوڑی چینل پر ہارزنگ سواگت ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس چینل کے معجم سے جتنی بھی جانکاری آپ کو دی جاتی ہے وہاں پورتہ صحیح اور شریف ہوتی ہے اسی کرم میں ابھی کی پانچ بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یوپیٹر پل ایسی کے معجم سے آج ایک ریجلٹ جاری ہونی والا تھا این نم کا ریجلٹ تو ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا اس سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں اور سبھی سوشل میڈیا پر اسے شیئر کر دیں جس سے انہی لوگ اس چینل سے جڑ سکیں تو آپ کو ٹیلی گرام چینل پر چلنا ہوگا وہاں پر ہی آپ کو آتھ ہنڈک زانکاری مل پائے گی آخر کیا ہے اپڈیٹ تو آر سی نیو ٹوڈے ٹیلی گرام چینل پر چلتے ہیں جیسا کی آپ آر سی نیو ٹوڈے کے ٹیلی گرام چینل پر آ گئے ہیں اور میرے دبارہ پل پل کی اپڈیٹ آپ کو دی جا رہی ہے دیکھیں این نم ریجلٹ پہلے چھے سے آٹھ کی بیچ میں آنے والا تھا لیکن ریجلٹ اپڈیٹ ہونے میں سمجھ لگ رہا اپلوڈ ہونے میں سمجھ لگ رہا کچھ دکتیں آ رہے ہیں جس کے کارے ریجلٹ جاری نہیں ہو پا رہا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریجلٹ آئے گا آپ انتظار کریے ریجلٹ جو ہے نو سے دس بجے کی بیچ میں آنے کی سمبھاؤنہ ہے اگر اپلوڈ ہو گیا اپلوڈ ہونے میں دکت ہو رہا ہے جس کے کارے ریجلٹ سمجھ سے نہیں آیا پایا چھے سے آٹھ کی بیچ نہیں آیا اگر افصلوب ہو جاتا ہے تو نو سے دس بجے کی بیچ میں آپ کو ریجلٹ این نم کا دیکھنے کو مل جائے گا اب جہاں تک ایک کٹاپ کی بات کٹاپ کتنا جائے گا اس کے سمجھ میں آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو 48 51 44 47 32 35 یعنی کی 48 سے 51 44 47 32 35 اس پرش بتانے کے انوتی نہیں ہے کچھ انتر ہوگا یہ سب سیلیکٹ ہے آپ سمجھ جائیے گا میں کوڑ بھاسا میں بتا دیا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ آپ کو نہیں بتاؤں گا تو ریجلٹ کا انٹرزار کریے ویپسارٹ چیک کرتے رہیے اگلی اپڈیٹ ہے UPSC کی UPSC کلینڈر 2030 UPSC CSE پرلیمس 2030 28 مہی کو ہوگا UPSC CSE 2030 15 سپتمبر 2030 سے تو میں ہر ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کا پریاض کرتا ہوں UPSC ہو کوئی انجھ زانکاری ہو ایسانے کی گورنمنٹ جوب سے سمبندی تھی زانکاری آپ کو ملتی ہے ہر ایک زانکاری اس چینل کے ماجرم سے ہمیسہ آپ کو صحیح اور سٹک دینے کا پریاض کیا جاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ جھوڑ جائیے جھوڑیں گے تب ہی آپ کو صحیح سٹک زانکاری ملے گی ایک اور مہیت پر زانکاری دے دوں UP کے کانون بھاگ میں بمپر برخواستگی ہوا ہے 900 سرکاری وکیل برخواست کیے گئے ہیں علاوہ ہائی کورٹ سے لے کر لکھنو تک ہاہا کار مچا ہوا ہے اپر مہا عدیبکتہ سے لے کر بریف ہولڈر تک برخواست کر دیے گئے ہیں علاوہ ہائی کورٹ اور لکھنو ونچ میں برخواستگی ہو رہی ہے اور 900 سے زیادہ سرکاری وکیل ہٹ آئے گئے ہیں ایسا کیوں کیا گیا ہے تو بینا سرکار کی انگریزیا بینا کسی کارنڈ کی نہیں کیا گیا ہوگا اب اس میں کیا منصہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو اپڈیٹ تھی چینل کے مادیم سے آپ کو دو پہر میں ہی دے گئی تھی اگر آپ دو پہر کا اپڈیٹ پڑھے ہوں گے ٹیلیگرام چینل پہ تو آپ کو زانکاری ہوگی تو آئیے چلتے ہیں اب سیدھے ایڈیٹ یونیر ہائی سکول سچھک بھرتی کے سمجھ میں مہتپون زانکاری کے لئے تو آئیے اگلی خبر ہے ایڈیٹ یونیر ہائی سکول سچھک بھرتی کو لے دیکھیں جانکاری کے انصار برسپتوار یا سکروار تک مہر لگ جائے گا ایڈیٹ یونیر ہائی سکول سچھک بھرتی سنسوزی پڑھر پر اور نیشٹ بیگ تک آپ کو کسی بھی حال میں پڑھر دیکھنے کو مل جائے گا اگر اس سپتہ نہیں آپ پاتا ہے تو نیشٹ بیگ میں آپ کو پڑھر دیکھنے کو مل جائے گا اس لئے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے جہا تک میری جانکاری ہے آگے کوئی update ملے گی تو میں آپ کو اوشی دوں گا پڑھر سنسوزی ہوا ہے تو کچھ اولٹ فیر ہوا ہے کیونکہ کئی نمبر بڑھائے گئے گئے اس کارنر سے پڑھر میں دیکھئے اس چینل کے ماد جم سے آپ کو بتایا گیا ہے آج نہیں بہت پہلے بتایا گیا تھا اگر آپ کو جانکاری ہے تو بہت کیا لاب آپ ملے گا کچھ لوگ کہیں گے 22 والے میں لاب نہیں ملا تو 24 والے کیسے لاب ملے گا یہ کیندر کا ہے اگر کیندر سے موضی جی ہٹ گئے تو کشی بھی راج سرکار بنا پانا آسان نہیں ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کیونکہ ہمیشہ موضی جی کا چہرہ آگے کر چناؤ جی جی جاتا ہے اور موضی جی کر اچھ ستر سال تک چناؤ لڑنا چاہیے اور آپ کی دیکھئے گا پھر موضی جی نہ سامنے آگے تو کہ اگر موضی جی ہٹے تو بی جی پی جی پائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکنکہ موضی جی سامنے ہے لیکن دھیرے 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 مہنگائی اتیاد کو لے کر سب اوب چکے ہیں لیکن کہتے ہیں گوضی میڈیا کے مادھم سے کس طرح سے آپ بہلا پھوسلا آیا جاتا ہے مطلب چوراؤ چوبیس میں ہونے والا ہے دو سال پہلے ہی دکھا دیتے ہیں مطلب اتنا سرب اور کس سے سربے کرتے کس سے پوسٹے بھگوان جانے تو سوپر ٹیٹ کی تیاری کرنے والے جتنی بھی کنڈیڈیٹ ہیں اگر آپ پراث شکھ بھرتی کا انتظار کر رہے تو میں آپ کو good news دینا چاہتا ہوں 2023 میں بھرتی آئے کس مہینے میں آئے گی ابھی تو کوئی جانکاری نہیں نہ صحیح جانکاری ہے لیکن 2030 میں آئے گی بتا سکتا ہوں कی April Mai تک آپ کو دیکھنے کو مل سکتی April Mai تک April Mai تک آپ کو نئی پراث شکھ بھرتی دیکھنے کو مل سکتی اس لئے میں تیاری کرتے رہی اگلی update UP 80 PT 2022 कو لے کر UP 80 2022 कی پریش استigit ہوگی ایسا میرے دوار کیوں لکھا گیا دیکھیں بیا جو ایک آکلا تھا IO کا عبیدنو कریشنخیا کو لے کر وہ پیچھلی طرح تھا اور دو شیفٹ میں پریش کرانے کی تیاری پہلے چل رہی چھی یعنی کی مورننگ شیفٹ ہو جاتا اور سام کا شیفٹ ہو جائے کی صوبہ اور سام اب دو شیفٹ میں پریش نہیں ہو پائے گی پریش چار شیفٹ میں کنڈک کرائی جائے گی چار شیفٹ میں 75 جلو میں اور سینٹر ساٹھ کلومیٹر رنج میں دینے کی تیاری چل لئے کچھ جگہ پر پریوط کی جائے گا یعنی کی آپ کی جلے سے سٹا ہو جلہ ہو گا وہاں پر بھی آپ سینٹر دیا جا سکتا ہے بات کو سمجھ گا اب جو کنڈیڈیٹ کے شنخیہ بڑھ گئی ہے 37 لاک 29 جار 37 کنڈیڈیٹ ہو گئے ہیں جو کی فائنل روپ سے اپنا فرم سمجھ کر چکے ہیں وہ سبی پریچھ میں پرتیبھا کریں گے آگے کتنا پرتیبھا کریں گے دیکھنے والی بات ہوگی میرا جو ڈاٹا کہتا ہے 32 لاک لوگ پریچھ میں پرتیبھا کریں گے اس سے کم نہیں پرارمی کا حرطہ پریچھ میں 32 لاک لوگ بیٹ ہیں اب 32 لاک کو سمحال پانا اور بیوستہ کر پانا اتنا جل سمبھو نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اسی کو لے کر ساسن اسطر پر ایک اہم بیٹھ ہوگی پرارمی آرطہ پریچھ کو لے کر اب ساسن اسطر پر چیہ ہوتا ہے یہ آگے والی بات آگے کی اپ ڈیٹ ہے لیکن اتنا میں کہوں گا کہ سمبھاؤ اے پربل بن نہیں ہے کہ پرارمی آرطہ پریچھ 18 ستمبر کو نہیں ہو پائے گی سمبھاؤ بن نہیں ہے اگر ساسن نے بیوستہ کر دیا سینٹر خالی ہیں پولیس پر ساسن اور سب مستعد ہونے ترد پر ہیں کوئی کمی نہیں رہتی ہے ساسن پوری بیوستہ کروا دیتا تو پریچھ ہو سکتی ہے ویسے دو پریسط ایک سے دو پریسط اور اس ٹھیک ہونے کے 98 سے 98 پرسنٹ چانس ہیں 98 پرسنٹ تو آپ لوگ تیاری کرتے رہے 18 سپتمبر کو مان کر ویسے 18 19 کو کرانا جانکاری جہاں تک ہے اور مجھے جو جانکاری مل رہے پریچھا اس دکیت ہو سکتی ہے تو اسی پرکار چیئے اتھینٹک جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائے آل پر سیڈٹ کریں جہاں ہی